اسلام علیکم سکس کلاس یہ آپ کا سبق نمبر نو ہے جو کہ میں دوبارہ پیٹ کرنے لگی ہوں گل سنوبر کی کہانی تاکہ اگر کسی بچے سے کوئی کام رہ گیا اسے پتا چل جائے جی سب سے پہلے ہیں اس کے اہم الفاظ اس کے بعد آپ کی یہ کہانے سٹارٹ ہوتی ہیں یہ گل سنوبر آپس میں بہن بھائی ہیں اور یہ موسنپور کے علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں پر ایک موزی بیماری جو کہ چونوں سے پھیلتی ہے تاؤن کی بیماری پھیل چکی تھی اور اس بیماری کی لپیٹ میں تقریباً سارا علاقہ آ چکا تھا اور بس اللہ نے دو معصوم بچوں یعنی گل سنوبر کی جان بچائی رکھی کیونکہ اللہ تعالی جس کی حفاظت فرماتا ہے اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا جی دونوں بچے اس چھوپڑی میں تنہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں سنوبر کے چھوٹے بھائی گل کو بھوک کا احساس ہوا اور وہ دونوں کھانے کی تلاش میں نکل پڑے چلتے چلتے وہ ایک عورت جس کا نام زہیرہ تھا اس کے گھر پہنچے وہاں پہ انہوں نے کھانے کا کہا کہ اگر آپ اس عورت سے کھانے کا کہا کہ اگر آپ ہمیں کچھ کھانا کھلا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو اس عورت زہیرہ نامی عورت نے جواب دیا کہ اگر تم دونوں بہن بھائی میری یہاں کام کرو گے تو میں آپ کو یہاں پہ ہر چیز مہیا کروں گی لیکن گل کی بہن سنوبر نے منع کر دیا کہ ہم غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں ہم کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے لیکن ہم یوں گلامی بھی پسند نہیں کریں گے یہ سن کر زہیرہ غصے سے لال سرخ ہو جاتی ہے اور وہ دونوں بہن بھائی واپس جھوپڑی میں واپس اپنے علاقے یعنی محسن پور کے علاقے میں آ جاتے ہیں اتنے دن میں وہ دونوں بہن بھائی سو جاتے ہیں اور جب بہن کی آنکھ ہوتی ہے دیکھتی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی میرے پاس نہیں ہے چھوٹا بھائی واپس اس عورت کے حویلی میں چلا جاتا ہے جہاں پہ وہ پہلے کھانے کے تلاش میں گئے تھے تو زہیرہ اس کے بھائی کو لے کر اپنے ساتھ کہیں دور آنکلتی ہے صرف اور صرف سنوبر سے بدلہ لینے کے لیے پھر زہیرہ اس بچے کے ساتھ نوکرو جیسا صبح و شام نوکرو جیسا سلو کرتی ہے اور بری بلی باتیں اس کو سناتی رہتی ہے پھر کیا ہوتا ہے جی کچھ ہرسے میں زہیرہ کا دل بیچین ہونے لگتا ہے اس کو آستہ آستہ سنوبر کی یاد ستانے لگتی ہے اور یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے ان دونوں بہن بھائیوں پر ظلم کیا اور ظلم کیا تھا ظلم یہ تھا کہ اس نے ایک پیاری بہن سے اس کے معصوم بھائی کو جدا کر دیا تو اس نے پھر گل کو اپنے پاس بلایا زہیرہ نے اور اس سے معافی مانگی اور اور اس کو آزاد کر دیا تو اتنے میں سنوبر اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے اس جگہ پھول گی جہاں زہیرہ اس کے بھائی کو لے کر آئی تھی اور اس کو کہا کہ آج زہیرہ کو میں